کہ زکاة کس کو کہتے ہیں غیر مسلمین پر زکاة فرض نہیں ہے نہیں جس طرح سے آپ نے بھی قرض کی بات کی آج کے دور میں اگر دیکھا جائیں گا میجورٹی آپ لوگ جو ہے نا قرض میں مقتلع ہیں تو اس طرح زکاةی نہیں نکلے گی ہمارا مال جو ہے اتنا چوری ہوگا ہم زکاة کی نین کر رہیں گے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے چاندی اور مال کی محبت میں ہم زکاة نہیں نکالتے ہیں تو یہ زکاة دینے میں انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ابھی تو یہ تو چلن چلا ہے کہ محلوں میں کئی لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو مستحق بنات بتاتے ہیں گھروں کے سامنے لائن لگاتے ہیں تو ہم کس طرح سے ان کی پہچان کریں کہ اصل مستحق کون اپنے خریبی رشداروں کو کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ جو کچھ مال ہے وہ صحیح معنی میں اللہ کا ہی ہے حقیقی بھائی کو دے سکتا بہن کو دے سکتا خالہ کو دے سکتا خالوں کو دے سکتا خبی کو دے سکتا خباہ کو دے سکتا کیونہ ہمارے سے خرضہ لیا ہے تو کیا ہم معاف کر سکتے اسے زکاة نہیں ہوتا سوس سے مال گھڑتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ گلبرگا ہیڈ لائنز کے اسٹوڈیو میں جناب مولانا شریف مزری صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں شریف مزری صاحب کسی تاروخ کے محتاج تو نہیں ہیں بلکہ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کرناٹا کا اسٹیٹ کے جمعیت علماء ہند کے نایاب صدر ہونے کے باوجود گلبرگا ڈسٹک کے بھی یہ صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے اور اس کے علاوہ یہ مدرسہ مظاہر علوم کے بھی نازیم ہے تو آج ہمارے بیچ یہ موجود ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے آج یہاں پر گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے زکاة کے معاملے پر بات کی جائے گی رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ سے کئی لوگ زکاة پہلے سے دیتے آ رہے ہیں اور اس بار جو زکاة دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے بیچ میں کئی سارے سوالات ہوتے ہیں زکاة کو لے کے کن لوگوں کو زکاة دینا فرض ہے اور کون لوگ زکاة کے مجھتے ہوتے ہیں اور کیا تمام معاملہ ہے زکاة کو لے کر اس تعلق سے بات کرنے کے لئے آج ہمارے بیچ مولانا محمد شریف مزری صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں سب سے پہلے میں ان کا گلبرگا ہیڈ لائنز کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدرم ہم آپ کے مشکل ہیں آپ نے ہمیں یاد کیا آپ کے گلبرگا ہیڈ لائنز پر یہاں آپ نے آپ نے آفیس پہ دعوت دی اور زکاة کے سلسلے میں کچھ مسائل زکاة کی اہمیت اس کی افادیت اور زکاة ادا کرنے پر اس کا سواب عجر اور پھر زکاة ادا نہ کرنے پر اس سلسلے میں وعید ہے اور کس پر زکاة فرض ہے اور زکاة کن کو دینی چاہے کتنے مارے پر زکاة فرض ہوتی ہے ان چیزوں کے سلسلے میں آپ نے اس آجیز کو دعوت دی میں آپ کا بہت مشکور ہوں محترم وسلم بھئی جی اس سلسلے میں زکاة کے سلسلے میں میں اس کروں الحمدللہ زکاة olabilir ہم castille زکاة کے سلسلے میں اب حضرات کے یہ علم میں ہوگا کہ زکاة ارکان اسلام میں سے جی اور اسلام کے ارکان پانچ ہے جو اسلام کی اساس ہے بنیاد ہے تو اسلام کے پانچ ارکان میں سے پہلا جو رکن ہے وہ جو ہے شہادت ہے آدمی اس بات کی شہادت دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں تو یہ آدمی زبان سے اس بات کی شہادت دے اور دل سے اس کی تصدیق کر لے تو وہ مسلمان ہے بالکل تو یہ پہلا رکن ہے اسلام کا آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے مسلمان ہے یہ اور دوسرا جو رکن ہے اسلام میں وہ جو ہے نماز ہے قرآن مجید میں جو ہے بعض سر سے زیادہ مقامات پر نماز کو قائم کرنے اور زکاة کے ادا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین کے طرف سے آیا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ قائم کرو نماز کو اور زکاة ادا کرو تو دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے ہر مسلمان مرد عورت آخر بالک پر پانچ وقت کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے جو فرض ہے اور اس کے سلسلے میں کوئی کسی کو چھوٹ نہیں ہے جس حالت میں بھی ہو آدمی اس اعتبار سے جو احکمات دیئے گئے نماز ادا کرنی ہے نماز کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ زکاة کا ہے یہ زکاة مالی عبادت ہے نماز جانی عبادت ہے اور زکاة مالی عبادت ہے پھر زکاة کے بعد جو ہے حج ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر جو چونتہ جو رکن ہے وہ حج ہے اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے پانچ وقت جو رکن ہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ پانچ ارکان اسلام کے ہیں تو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ کے گلبرگ ہیڈ لائنز کے آفیس میں تو ہم زکاة کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور یہ مالی عبادت ہے تو اللہ رب العالمین نے تو اس کے ادا کرنے کے سلسلے میں پران مجید میں کئی جو آیتیں ہیں اور جیسے سورہ توبہ میں ہیں کہ آیت نمبر چونتیس اور پہنتیس زکاة کے سلسلے میں نہ ادا کرنے پر جو وعید بیان کی گئی اور زکاة کے جو مددات ہے تو اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں انما صدقات للفقرہ کہ اس میں جو ہے اس کے مدد جن کو زکاة دینی ہے وہ ان کے اس کا بیان تفصیل سے اس میں موجود ہے تو یہ جو ہے زکاة کے سلسلے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ زکاة کس کو کہتے ہیں زکاة سیوانے نے پاک کرنا ہے جیسے انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو وصل کے ذریعے آدمی پاک ہو جاتا ہے تو یہ آدمی مال کے سلسلے میں تو اللہ رب العالمین کے طرف سے جو زکاة فرض ہے جب اپنے مال سے زکاة ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے تو زکاة کے سلسلے میں ذہن میں رکھے اور اس کو بوجھ نہ سمجھے اس کو جو ہے ٹیکس نہ سمجھے اس کو جرم نہ نہ سمجھے بلکہ اس کو عبادت سمجھے اور بڑی فضیلتیں خرش کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور حدیث تیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو ان کے لئے دنیا میں مال خرش کرنے والوں کے لئے بڑی فضیلتی ہے کہ جو زکاة ادا کرتے ہیں ان کے مال کی افاظت بھی ہو جاتی ہے اور اس نے ان کے مال میں برکت بھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بہترین اجر ہے بلکہ سخی لوگوں کے لئے حدیث میں سخی کے سلسلے میں فرمایا سخی کا غر جندت فرمایا گیا تو یہ زکاة دینے میں انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے سو سے مال گھڑتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے اس کو آدمی مسلمان سمجھیں گا لہا اس کو عبادت سمجھ کے خوش دلی سے ادا کرتا ہے تو برحال زکاة جو تیسرا رکن ہے اس کے سلسلے میں یہ رکن ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا نماز کا انکار کرنے والا زکاة کا انکار کرنے والا حج کا انکار کرنے والا روزہ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی عبادت فرمائے اب رہا زکاة کے سلسلے میں زکاة جو ہے کن پر فرض ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے زکاة جو ہے مسلمان ہونا اور پھر آقل اور بالی ہونا یہ چیزیں لازم ہیں غیر مسلمین پر زکاة فرض نہیں ہے زکاة صرف مسلمانوں پر فرض ہے اب وہ زکاة فرض ہونے کے لیے آدمی آقل بھی ہونا اور بالک بھی ہونا مسلمان تو یہ چیزیں ہوگے زکاة بھر زکاة کے سلسلے میں ذہن میں رکھے کہ ہر مسلمان پر زکاة فرض نہیں ہے جو صاحبی نصاب ہے زکاة اس پر فرض ہے صاحبی نصاب شریعت میں کس کو کہتے ہیں کہ ساڑھے سات تولے سونا کسی کے پاس ہے اور یا ساڑھے باون تولے چاندی کسی کے پاس ہے یا اس مقدار کے اعتبار سے ان کے پاس رقم ہے یا مالی تجارت ہے یہ چار چیزیں جو ہے جن کے پاس موجود ہے کسی بھی شکل میں ان پر زکاة فرض ہے اب رہا کسی کے پاس اتنا سونا بھی نہیں ہے اتنی چاندی بھی نہیں ہے اتنی نقد رقم بھی نہیں مالی تجارت بھی نہیں ہے سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے تو وہ جو ہے مقدار ہمارے علماء اکرام نے ہمارے ملک ہندوستان میں فیصلہ کیا ہے کیس اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سب کو ملا کے چاندی کے نساب کو جب وہ پہنچتے ہیں تو پھر زکاة ان پر واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے ساڑھے باون تولے چاندی مارکٹ میچ اصلی چاندی اس کے پیسے جتنے ہوتے تو وہ جو ہے اس کے مقدار مال موجود اور چاروں چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو چاندی کے نساب کو پہنچ جاتے ہیں ساڑھے باون تولے کے جتنے پیسے ہوتے تو ان پر زکاة واجب ہو جاتی ہے یہ جو ہے ان کے لئے نساب ہے پہلی مرتبہ اس پر سال گزرنا ہے جب ایک مرتبہ کوئی مرد یا کوئی خاتون سائبی نساب ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے ہر مال پر سائبی نساب ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ سائبی نساب ہو جاتے ہیں اب ایک تاریخ متین کرنا چاہیے زکاة نکالنے کے لئے رمضان ضروری نہیں ہے بعض لوگ رمضان میں دینے کے لئے تاریخ تائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہے کوئی آدمی شابانمک کی تاریخ بھی تائے کر سکتا شوال سفر کوئی بھی معنی میں البتہ ضروری ہے چاند کی تاریخ سے ایک تاریخ متین کرنا چاہیے یہ تاریخ پر ہم جو حساب کریں ہمارے پر زکاة تھی چاند کی تاریخ یعنی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ لوگ تاریخ تائے کر لیتے ہیں تو جب وہ تاریخ آتی ہے تو پھر فوری ان کو چاہیے کہ وہ اسی تاریخ کو انہیں حساب کر اس میں تاخیر نہ کر زکاة جو ہے بعد میں دے سکتے لیکن اسی تاریخ کو حساب کرنا پڑے گا حساب کرنا پڑے گا کہ بھی میرے پاس درمیان میں بعض دفعہ حساب ہو جاتا ہے مال بہت زیادہ بھی آتا کبھی مال کم بھی ہو جاتا اس کا اعتبار درمیان کا نہیں ہے تو سال تو سال حساب کرنا پڑے گا چاہے اب مثلا کہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں تھا بس پندرہ دین پہلے ان کے پاس پیسہ آ گیا لیکن پہلے سے صاحبی نساب تھے وہ پیسہ اسی میں جو شامل کیا جائیں گا اسی حساب سے اس کی زکاة یہ چیز کو میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے تقریباً لوگوں کو اس مہینے میں ان کو زکاة دینا ہے تو ایک مہینہ یا دو مہینہ پہلے ہی انہوں نے کچھ خرید لیا یا سونا ہو یا کوئی ان کے پاس پیسہ آ گیا ہو تو اس کو بھی وہ اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگلے سال اس کو اکاؤنٹ کریں گے جو پہلے سے ہے اس کا ہی دینا چاہیے اس پر کیا ہے تفصیل بتائیں نہیں یہ تو میں نے شروع میں ارس کی آنا درمیان میں کم زیادہ ہوتے رہتا اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا سونا چاہے ایک مہینہ پہلے خرید لے ایک مہینہ پہلے پیسے آ جائے اس کو بھی زکاة ادا کرنی ہے کیونکہ پہلے سے صاحب نصاب ہے ہر مال پہ سال گزرنا ضروری بھی نہیں صاحب نصاب پہلی مرتبہ سال گزرنا جب ایک مرتبہ کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے کوئی ایک مرتبہ بہن صاحب نصاب ہو جاتی ہے تو ان کو درمیان میں چیزیں آتے ہو جاتے رہتے کمی ہو پیشی ہوتے رہتے اس سے کوئی تار جس دن جس تاریخ کو حساب کریں گے جتنا ہمارے پاس سونا ہے چاندی ہے نقد رقم ہے ہم سب کو جمع کر کے حساب کریں گے تو اس حساب سے جو ہے اس کی زکاة نکالی جائے گی اور زکاة کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت جو ہے کم مقدار میں زکاة ادا کرنی ہے چالیسوں حصہ ہے یعنی دھائی فیصد ادا کرنی ہے کسی کے پاس ایک لاکھ روپے کی مالیت ہے کچھ سونا کچھ چاندی کچھ نقد رقم تو ان کے لیے ایک لاکھ روپے میں زکاة کتی ادا کرنی ہے صرف دھائی ہزار روپے ادا کرنی ہے بتائی ایک لاکھ میں دھائی ہزار دیں گے تو کیا کمی ہوتی کچھ بھی کمی نہیں ہوتی اللہ تعالی صدقے کو بڑھائیں گے تو اس لیے اس کی چلی فیصد اس طرح سے ہے تو بہت آسان ہے اس لیے اس سلسلے میں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے تاریخ کو تاریخ سال کو سال حساب کرنی چاہیے سونا ہمارے پاس کتنا ہے چاندی کتنی ہے نقد رقم کتنی ہے اور کوئی تاجیر ہے تو مال تجارت جیسے کسی کی دکان ہے کپڑے کی دکان ہے رانہ دکان ہے پارس کی دکان ہے تو ان کے اپنے دکان میں یہ دیکھا جائیں گا کہ کتنا مال ہے وہ بیشنے بر کتنے پیسے آتے وہ مال تجارت ہے اس سے دیوار سے اس کی بھی زکاة نکالی جائیں گے ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ شریعت میں یہ بات بھی بتائی کہ وہ ہم ساب کرے سونا اتنا چاندی اتنی ندر رقم اتنا اور مال تجارت اتنا ہے وہ سال کے طور پر پانچ لاکھ کو پانچ رہے سمجھئے اور ہم مخروض بھی ہیں خرض بھی لیے ہیں تو شریعت میں باقعدہ اس کے سلسلے میں بات بتائی گئی خرض منہ کیا جائیں گا مثلا پانچ لاکھ روپے کی مالیت بن رہی ہم تین لاکھ روپے کے مخروض ہیں تو تین لاکھ روپے پانچ لاکھ میں سے منہ کر دیں گے اور دو لاکھ روپے کے ذرکات نہیں کال دیں گے یہ بھی آسانی شریعت میں نہیں جس طرح سے آپ نے بھی خرض کے بات کی آج کے دور میں اگر دیکھا جائیں گا چاہے پروپرٹی ہو چاہے بزنس ہو چاہے وحیکل ہو ہر چیز پہ جو ہے نا لوگ لون لے رہے ہیں تو تمام زیادہ تر میجورٹی آپ لوگ جو ہے نا اس کے اندر لونوں میں خرض میں مقتلہ ہیں تو اس طرح زکادی نہیں نکلے گی اس سلسلے میں جو ہے علماء اکرام نے لکھا خرض بھی دو طریقے سے ہوتا ہے ایک جو ہے آدمی کسی سے رخم لیتا ہے وہ ادا کرنے کا ہوتا ہے وہ تم انہا کر دیں گے اب رہا کہ جو ہے گاڑی وغیرہ لے لی ہیں وہ خرض اس میں اس کو شامل نہیں کریں گے نہیں کریں گے البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہم جو گاڑی خریدتے ہیں چاہے کار لے لیا چاہے کتنی خیمتی ہو چاہے ہمارے پاس ٹو ویلر ہو تو اس پر زکاة نہیں ہے ہم نے جو ہے مکان بنایا مکان پر زکاة نہیں مزید ہم نے ایک اور مکان بنایا اور منشای یہ ہے کہ بھی اس مکان کے ذریعے ہم کراہ حاصل کریں گے اس مکان پر بھی زکاة نہیں ہے اور ہم نے جو ہے کچھ کارخانہ ڈالا اس کے مشینیں ہیں تو مشینوں پر بھی زکاة نہیں اس کے آمدنی پر ہے گھر کا جو کراہ آتا اس کے آمدنی پر زکاة ہوں گے گھر پر زکاة نہیں ہے اب رہا پلار کے سلسلے میں جو آدمی پلار خریدتے وقت یا گھر خریدتے وقت کوئی زمین خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ خرید رہا ہوں برخیمت آنے پر بیچوں گا تو اس کو مالی تجارت کہتے ہیں تو یہ جو ہے بلکل مالی تجارت میں شامل ہے تو وہ گھر جو بیشنے کے لئے خریدا ہے اور جو پلار بیشنے کے لئے خریدا ہے تو اس کی زکاة ادا کرنے پڑتی وہ مالی تجارت میں صرف کرائے کے لئے بنایا تو مکان پر نہیں اور پلار اپنے بیٹے کے لئے لیا بیٹی کے لئے لیا تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے کسی کے لئے لیا اپنے لیا اور ایک مکان بنانے کے لیا اس پلار پر نہیں لیکن اس پلار پر زکاة واجب ہے جو آدمی بیشنے کے لئے لیا اس لوگ مکان بھی بیشنے کے لئے بناتے ہیں تو وہ بھی بالکل اس پر بھی زکاة فرض ہے کیونکہ وہ مالی تجارت میں ہمارا منشاہی شروع سی ہے کہ ہم یہ پلارڈ پر مکان بنا کے بیچیں گے تو وہ مالی تیجارت ہے دکان میں جو مال ہے وہ بھی مالی تیجارت ہے پلارڈ بھی بیچنے کے لیے وہ بھی مالی تیجارت ہے جو گھر بنایا ہے بیچنے کے لیے بنایا ہے وہ بھی مالی تیجارت میں شامل ہے یہ جو ہے بالکل واضح آقام آتے شریعت کے تو اس اعتبار سے جو ہے جو اس طرح سے جو ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہے تو جو اس کے بعد جو ہے جو خرج ہم نے لوگوں سے جیسے لیے ہم کسی سے یا مال ہم نے لایا خرید کے ادار تو اس اعتبار سے اس کو منہ کیا جائیں گا جو کہوں گے وہ پیسے دینا ہے مال منہ کیا جائیں گا یہ خرج ادا کریں گا کسی سے ہم نے نقدرخم لی یا مال جو خرج پہ لایا تو اس کو منہ کر کے بھی رساب کر کے اس کی زکاة نکالی جائیں گے یہ جو ہے زکاة فرض ہو جاتی اس اعتبار سے تو یہ زکاة جو ہے اسلام کا حمرکون ہے اور ادا کریں گے نہیں ادا کریں گے تو بہت سخت وعید ہے یہ سونا چاندی اور مال کی محبت میں ہم زکاة نہیں نکالتے ہیں تو سخت وعید ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں تفصیلات میں میں جائے بغیر اس کرتا ہوں وہ مال جو ہے دوزک کی آگ میں تپایا جائے گا اس کے پیشانی کو داگا جائیں گا اس کے پہلوں کو داگا جائیں گا اس کے پیٹ کو داگا جائیں گا کہا جائیں گا جو جنیا میں تم نے جوڑ کر رکھتا جمع جمع کر رکھتا اس کا مزا چکے تو بہت سخت وعید ہے اس سلسلے میں تو ہمیں جو ہے اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس لئے کہ جو کچھ مال ہے وہ صرف صحیح معنی میں اللہ کا ہی ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیا تو قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے ہمارے دیو مال میں ہمارے راستے میں خرش کرو تو ہمارا کیا جانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تو یہ مال ملا تو اس کا مال اس کے راستے میں خرش کرنے میں کیا جانا ہے تو خرش کرنا چاہیے فرض ہے یہ ادا کرنی چاہیے اب زکاة جو ہے جو بھی نکلی ہے تو اس کو زکاة کے لیے ادا کرنے کے سلسلے میں کن کو زکاة دی جائے اس کے سلسلے میں بھی سورة توبہ آیت نمبر ساڑ میں انما صدقات للفقرائی والمساکین بڑی تفصیلات اس میں موجود ہے آڑ مدد قرآن نے اس میں بیان کیا گیا تو اس اعتبار سے جب ہم زکاة نکالتے ہیں زکاة اس کو دی جائے جس پر زکاة واجب نہیں ہے کہ جو ہے اس میں کہا گیا کہ جو ہے وہ مہتاج جو ہے فقیر غریب ایسے لوگوں کو زکاة دی جائے پھر جو ہے جو ہے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو مخروض لوگ ہے فی سبیل اللہ ہے اور مسافر ہے تو اس کے مدد قرآن نے گناہ ہے تو زکاة ان جو ہے خاص طور پر ان مہتاجوں کو دی جائے جس کو شریعت میں کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بالکل محدود ذرائع ہیں صرف کرنا کھانا ہے غریب ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة دینی چاہیے تو زکاة میں تو یہ جو ہے ذہن میں بھی رکھا جائے زکاة کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے جو صحیح بن حساب ہے تو اس کو زکاة دینے سے ادا نہیں ہوتی وہ خود زکاة دینی چاہیے تو اس اعتبار سے اس کو زکاة نہیں دینی چاہیے پھر ہم زکاة کے سلسلے میں اپنے خریبی رشداروں کو کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے اس کی ساری تفصیلات بھی علمائی کرام نے تفاصل میں فقی کتابوں میں اس کا بیان کیا زکاة اپنے جو ہے بھائی کو دے سکتا خاص اخی کی بھائی کو دے سکتا بہن کو دے سکتا خالہ کو دے سکتا خالو کو دے سکتا خبی کو دے سکتا خبا کو دے سکتا یہ جو ہے مستحق ہونا چاہیے وہ تو پہلی شرط ہے میں نے شروع میں ارز کر دیا کہ جو ہے وہ غریب ہونا محتاج ہونا جن پر زکاة فرض نہیں ہے تو ان کے لیے ہے محتاجوں کے لیے یہ زکاة ہے اور بھی جیسے میں نے مدد گنا ہے تو ان کو زکاة دے سکتے زکاة آدمی اپنے رشیداروں میں کس کو نہیں دینا چاہیے زکاة اپنے ماباک کو نہیں دے سکتا اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتا اپنے جو ہے اس طرح سے اب شور بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی شور کو نہیں دے سکتی پوتا پوتے کو نہیں دے سکتا نوازے کو نہیں دے سکتا یہ جو چند رشتے ہیں اور جو اس طرح سے ان کو ہم زکاة دے سکتا ہاں قرآن نے کیونکہ ان کی کفالت ان کے ذمہ ہے لہٰذا ان کو زکاة نہیں لی جا سکتی ادا نہیں ہوگی زکاة ان کو دیں گے تو تو اس لیے جو اس کا بھی خیال کرنی چاہیے ایسے اہباب کو زکاة دینی چاہیے جو مفلوخ الحال ہیں غریب ہیں تو ان کو زکاة دینی چاہیے تو یہ جو ہے زکاة کا جو ہے معاملہ جو ہے ہمارے پاس ایک معاشرے میں غلط طریقے سے رائے جائے ہم تو جو ہے ہمارے در پر ہمارے گھر پرہ اسی کو دیتے بلکہ ایسا ہونی چاہیے زکاة مستحقین تک ہم خود پہنچانا چاہیے ان کی پہچان کس طرح سے کرنی ہوگی جس طرح سے آپ نے کہا ابھی ابھی تو یہ تو چلن چلا ہے کہ محلوں میں کئی لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں گھروں کے سامنے لائن لگاتے ہیں تو ہم کس طرح سے ان کی پہچان کریں کہ اصل مستحق کون ہے ہاں اس کے تھوڑی سی تحقیق تو کرنے پڑیں گے یہ اکثر جو ہے جو بھیگ مانگنے والے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ان کی حقیقت تو ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے لیکن ہمارے کو اپنے رشدار محلے معلوم ہو جاتی ہے حقیقت کوئی ایسی بڑی بات ایسی جو ہے مشکلات میں نہیں مشکل نہیں تھوڑی سی تحقیق میں محلت کرنا دینا اور فی سبیر اللہ میں جو ہے اس کے سلچلے میں کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں اور بھی اس کے سلچلے میں مدارس ہیں تو یہاں بھی ہم زکاة دینی چاہیے مدارس میں زکاة کے سلچلے میں علماء نے دوہرہ جر لکھا ایک تو ماہ عام طور پر جو ہمارے پاس مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں نوے فیصد وہ جو ہے متوسط اور بلہ سمجھ لیجئے کہ غریب خرانے کے طلبہ آتے ہیں تو ان کی وہاں پروریش بھی ہو رہی ہے مدارس علیہ السلامیہ میں اور ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور قرآن حدیث کی تعلیم اس کی افادت و رشاد بھی ہو رہی ہے اس لئے دورہ آ جا رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کھلے دل سے کہ اپنے رشداروں کو زکاة دو اپنے پڑوسیوں میں جو محتاج ہے غریب ہے ان کو دے دو محلوں میں دے دو اور مدرسوں کو بھی دے دو بالکل صافت بات ہے اس میں ہم کسی ایک جگہ دے دیں ہر جگہ اپنی زکاة کو تقسیم کرنی چاہیے یہ بڑی عبادت ہے اس اعتبار سے جو ہے زکاة رمضان میں بعض لوگ عجر زیادہ ملتا رمضان میں دینے کے معامل بنا رمضان میں دے سکتے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ جب سوق زکاة کا ہم حساب کرتے ہیں تو اس کے سلچلے میں ذہن میں رہنی چاہیے اسی وقت پیسہ ہم اس کا نکال کے علیہ دار رکھے اس میں سے ہم رمضان میں دے بھی دے سکتے بعد رمضان میں بھی دے سکتے تو یہ ہمارے ذہن میں کیا بڑھے رمضان میں عجر زیادہ بہت زیادہ یقینہ بہت زیادہ ایک کے بدلے ستر ہے لیکن بعض دفعہ اس سے زیادہ سباب غیر ہے رمضان میں ملتا یقینہ کوئی بہت محتاج ہے تو اس کا مستعیخ ہے تو ایسے موقع بڑھتا اس سے زیادہ بھی عجر زیادہ سباب دل میں نیت کر لے سامنے والے کو یہ جو ہے کہنا اس کے علمے لانا کوئی ضروری میں زکاة دی رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے ہم دل میں نیت کرنا ہے کہ بھی ہم تو تحقیق ہو گئے یہ زکاة کی مستعیخ ہے یہ محتاج ہے ہم دل میں نیت کر کے زکاة دینی چاہے ایک صاحب میرے سے آ کر کہ مسئلہ پوچھے کہ وہ جو ہے ہمارا عمال جو ہے اتنا چوری ہو گیا ہم زکاة کی لین کر رہیں گے ہرگیس اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت بعض لوگ اے بھی پوچھت ہیں کہ بھی ان ہمارے سے خرضہ لیا ہے تو کیا ہم معاف کر سکتے اس سے زکاة نہیں ہوتا تو نہیں بلکہ یہ اس کے سلچلے میں علماء نے لکھا جو ہمارا مخروض ہے ان کو بلا کر کے زکاة دے دے پھر اسے مطالعہ کرے گے بھی میرا خرد دے دیں یہ بہت ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکاة کے سلچلے میں مستحق کے ہاتھ میں زکاة پہنچنی چاہیے غریبوں کے ہاتھ میں محتاجوں کے ہاتھ میں عمال پہنچنی چاہیے یہ ضروری ہے ہم بیٹھے جائیں کہ اپنا غمان کرنے کے جو بھی اپنا نقصان ہو گیا یا کوئی خرض نہیں دے رہا اس کو اگر آپ نے زکاة سے کمہ نہیں کر سکتے زکاة کے لئے تو مستحق کے ہاتھ میں دے دیں تب اصل کر سکتے آپ کہ پھر میں تم کو جو ہے زکاة دے دی آپ تو میرا خرض دے دو یہ ممکن ہے یہ جہاں نیت جو آدمی اسے دے دے تو یہ ایسا کرنے سے زکاة ادا نہیں ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے اچھی طرح اور زکاة کے سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رمضان میں جتنے بھی جو زکاة بنتی ہے اس کے بعد بھی رکھ کرکی اب سال بھر میں زکاة دے سکتے ہیں سال بھر بھی زکاة دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا رکھ کرکی بھی زکاة دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے زکاة کے سلسلے میں چند آپ نے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ تائے کر کے اس وقت ہم کو مان نکالنا ہے سال بھر بھی ہم لوگ سال کے اندر اندر دے دھنا چاہیے اس طرح سے جو ہے اس کو آدمی ادا کرنا چاہیے سال کے اندر اندر ادا کرنی چاہیے اور ایک اس کے درمیان میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے ابھی دیکھئے جوائن فیملی ہوتی ہے تمام بھائی مل کر وہاں پر رہتے ہیں بھائینیں بھی ساتھ میں رہتی ہیں جوائن فیملی ماں باپ ہوتے ہیں الگ الگ سب کی کمائی ہوتی ہے سب کے پاس الگ الگ سونا ہوتا ہے تو وہ لوگ کس طرح سے اس کو کلیکٹ کریں کس طرح سے اس کے زکاة نکال رہے ہیں آپ پورے مل کر نکالنا چاہیے کہ سب کو الگ الگ بہت آسان ہے کاروبار مشتری کا ہے بھائیوں کے تو مشتری کا اعتبار سی جو پورے مال کی جو ہے پورے مال کا حساب کریں گے سب مل کے جو زکاة ادا کریں گے ہاں سب کے کاروبار آلیدہ ہے ہر آدمی اپنا آلیدہ آلیدہ حساب کرے گا اگر کوئی بھائی اس کا اس ڈائرے میں نہیں آتا اتنا اس کے پاس ہونا نہیں ہے تو جس بھائی کے پاس اسری وہی دے سکتا ہے تمام بھائی ملا کر اس کا حساب کریں گے جو مالک ہے زکاة اس پر فرض ہے جو بھائی مالک ہے سائیویں نساب ہے تاجیر ہے اس کے پاس پیسہ بین بیلنس ہے تونی پر ہے کوئی بھائی جو ہے غریب ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے بلکل یہی ہے مل کے جگہ جینڈ فرمولی رہنا آلیدہ چیز ہے مالیت کا جو ہے حکم آلیدہ ہے جو مالک ہے اس پر فرض ہے اچھا اور ایک سوال جس طرح سے جو مستحق لوگ ہیں جن کو زکاة دینی چاہیے ایسے لوگ بھی کئی ہیں جن کا خود کا مکان ہے لیکن وہ لوگ مستحق ہیں مہتاج ہیں کچھ چیزوں کے لیے ہاں ہو سکتا ہے ان کا کاروبار اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ ان کا گھر چلے لیکن مکان خود کا ہے ایسے لوگوں پر بھی زکاة دی جا سکتی ہے ہاں ملکہ دی جا اس لیے کہ مکان تو رہنے کی جگہ شریعت کی خوبصورتی ہے آدمی کے جو زوریات زندگی ہے اس پر زکاة نہیں جیسے آدمی کار رکھا ہے کوبیلر رکھا ہے مکان ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے تو ایسے آدمی مکان ہے رہنے کے لیے گاڑی بھی ہے لیکن وہ آدمی غریب ہے وہ صاحبی نصاب نہیں ہے تو ہم اس کو زکاة دے سکتے ہیں ذاتی گھر رہنے سے وہ زکاة ادا کرنے کے ماملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اس طرح سے جو ہے تو ہمارے پاس اور ایک بات ذہن میں یہ ہمارے درمیان اندازے پہ جو زکاة دیتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ اندازے پہ نہیں بلکہ پورے مال کی ایک ایک پہ کا حساب کر کے زکاة نکالنی چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں سخت وعید ہے جس مال کی زکاة نہ نکالی جائے اور زکاة کا مال اس میں مل جائے تو وہ مال ہلاکت ہے اس کے لیے تو اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اندازے پہ نہیں پوری طرح حساب کر کے زکاة نکالنی چاہیے تو برحال بہت بہت شکریہ جناب شریف مزری صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے زکاة کے تمام مسائل کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دمام جتنے بھی لوگوں کے بیچ میں زکاة کو لے کر سوالات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگر کچھ سوالات چھوٹ گئے ہیں آپ کو اگر کچھ سوالات کا جواب حاصل کرنا ہے تو اس ویڈیو کے سکرین پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیا جائے گا جناب ہمارے محمد شریف مزری صاحب کا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کال کر کے سوال کا آپ اپنے جواب حاصل کر سکتے ہیں تو میں آخر میں پلبرگاہ ہیٹ لائنس کے اسٹوڈیو میں آ کر اس معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمیں وقت دینے کے لئے میں جناب شریف مزری صاحب کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بات بتائیں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ نے نوازہ ہے تو زکاة خوش دلی کے ساتھ وہ ایک مالی عبادت ہے اللہ کے رضا کے لئے ہم زکاة جو ہے نکال کر اس کے مستحقین تک پہنچا ہے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں جنہی عظیم عطا فرمائے